السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیارے دوستو تو آج ہم جا رہے ہیں تارا گڑ کے لیے اور تارا گڑ جانے کے راستے میں ہم آپ کو دکھائیں گے جادوی پتھر اور میٹھے نیم والے بابا کی مزار شریف تو چلیے چلتے ہیں ابھی ہم ہے بلند دروازے کے پاس یہاں سے ہم لیں گے رائٹ ٹرن دھائے دن کے جھوپڑا جانے والا جو راستہ ہے اسی راستے سے آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو دکھے گا یہ والا راستہ اس راستے سے آپ جائیں گے تارا گڑ کے لیے تو آپ کو جادوی پتھر اور میٹھے نیم والے بابا کی مزار شریف دکھے گی تو چلتے ہیں یہاں سے راستہ جو ہے وہ بہت ہی پتھریلا ہے اور ابھی سوابارہ بج رہا ہے تو دیکھتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے جانے میں سب سے پہلے ہمیں میٹھے نیم والے بابا کی مزار شریف ملے گی تو پہلے وہاں پر آپ کو زیارت کرائیں گے اس کے بعد آپ کو جادوی پتھر کے بارے میں انفرمیشن دیں گے پہنچ گئے ہم میٹھے نیم والے بابا کی مزار شریف کے پاس ایک زیکٹ ہمیں ایک گھنٹہ لگا ہے پہنچنے میں اور حضرت کا نام ہے پیر گیبن شاہ بابا میٹھے نیم والے اور بینہ سر کے انہوں نے جنگ لڑی ہے اور یہاں پر ان کا دھڑ مبارک موجود ہے اور سر جو ہے وہ خاجہ صاحب کی مزار سے پچاس قدم آگے مسجد کے نیچے دفن ہے اور آپ کی کرامات ہے کہ اس مزار کے اوپر جو نیم آتا ہے وہ میٹھا ہے یعنی کڑوا نہیں رہتا ہے میٹھا رہتا ہے باقی کا آدھا جو نیم ہوتا ہے وہ کڑوا رہتا ہے یعنی آدھا میٹھا ہے اور آدھا کڑوا ہے تو یہ زندہ کرامات ہے پہلے آپ جب مزار شریف پہ آتے تھے تو آپ کو میٹھا نیم جو ہے وہ فیڈی میں کھانے ملتا تھا آپ کھا بھی سکتے تھے اور لے کے بھی جا سکتے تھے لیکن آپ اسی نیم کو پیکٹ میں پیک کر کے آپ کو بیچا جاتا ہے آپ کو دیا جاتا ہے آپ چاہے تو خریدیں آپ چاہے تو کھائیں تو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن پہلے مفت میں ملتی تھی میٹھا نیم یہاں پر جو مزار شریف پہ ابھی بھی آپ کو ٹیسٹ کرنے مل سکتی ہے آپ کو وہ خریدنا پڑے گا اور اب چلتے ہیں مزار شریف کے پاس یہ دیکھئے آپ زیارت کیجئے اور میں آپ سے ملتا ہوں تھوڑی دیر بعد یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں نیم کا یہی وہ نیم والا درخت ہے جس کا آدھا حصہ میٹھا ہوتا ہے اور آدھا کڑوا ہوتا ہے تو پہلے تو ہم فیڈی میں کھا سکتے تھے لیکن اب آپ کو دیکھئے پیک کر دیا گیا آپ جا نہیں سکتے ہیں جہاں پر درخت ہے تو یہ پورا پیک ہو چکا ہے تو صرف جو کچھ لوگ ہیں وہ اندر جاتے ہیں وہ توڑ کر لاتے ہیں اور اسی کو بیچتے ہیں یہ دیکھئے دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تارہ لگا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ اندر آپ نہیں جا سکتے ہیں پہلے کوئی بھی عام پبلک کوئی بھی آئے گا وہ جا سکتا تھا ایسا تھا کیونکہ میں آ چکا ہوں کافی سال پہلے تو اس ٹیم کا آپ سے بتا رہا ہوں ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اس ٹیم پہ ایسا تھا لیکن اب جو ہے وہ سب رول چینج ہوتے جا رہے ہیں اب سب بدلتے جا رہا ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو ابھی اور بھی دکھانا ہے جادوی پتھر جس کے بارے میں کافی کنفیوزن ہے تو وہ چل کے وہاں پر کلیر کرتے ہیں موسیقی یہ راستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کا پورا راستہ ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جانے آنے میں پہلے بھی ایسا ہی راستہ تھا میں ایک بار اور جا چکا ہوں تو بہت ہی پہلے تو آپ سمل کے جائیے اور سمل کے آئیے اور اس طرف کھائی ہے اور اس طرف جنگل ہے بیچ میں راستہ ہے تو بلکل ہی سمل کے اور دھیان سے چلئے تھوڑی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں جادو کا پتھر والی لوکیشن کے پاس اور ہمیں نکلے ہوئے میٹھے نیم کے درگا کے پاس سے 45 مناٹس ہو گئے یہاں پہنچنے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جادوی پتھر ہمیں almost 45 مناٹس لگ گئے ہیں یہاں پہنچنے میں یہ دیکھئے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ چابک کا نشان ہے اور اوپر جو دو انگلیوں کا نشان ہے وہ یہاں پر یہ یہ روکا گیا تھا انگلیوں کے اشارے سے میرا داتار نے جب وہ عبادت کر رہے تھے اب بتائے یہ جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کر رہے تھے تو جادوگر نے پتھر پھیکا تھا تو میرا داتار نے روکا تھا جن کی مزار اوپر تارہ گڑ پہ ہے ان پہ یہ پتھر پھیکا گیا تھا تو یہ دیکھئے یہ ہے انگلیوں کا نشان دو انگلی سے روکا گیا تھا اور اس کے نیچے چابک کا نشان ہے اور گھوڑے کے ٹاپ کا بھی نشان بتایا جاتا ہے اور یہ پتھر آج بھی ہوا میں ہے روکا ہوا جب میرا داتار نے اسے روکا تھا تو یہ جندہ کرامات ہے حضرت کی اور یہ دیکھئے پتھر آپ پورا اچھے طریقے دیکھ لیجئے یہ جو کالا کالا یہ جو چاروں طرف سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اسی لیے کہ کوئی بھی آرام سے دیکھ سکے زیارت کر سکے اسی لیے دیکھیں جہاں بھی اوپر دو انگلیوں کا نشان آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ بھی آئیے زیارت کیجئے اور تارہ گھر پہ آپ جائیں گے تو یہ آپ کو راستے میں دیکھنے ملے گا لیکن آپ کو آگے راستے سے جانا ہے اوپر دو راستے ہے تو آپ کو لاش راستے سے جانا ہے اوپر سے بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا پتھر ہے جو انگلیوں کے اشارے سے روکا گیا تھا لیکن قوالی میں ہم نے جو سنا ہے کہ جائپال جادوگر نے جو پتھر پھیکا تھا وہ گریب نواز سے پھیکا تھا اور انگلیوں کے اشارے سے یہ پتھر روکا گیا تھا پر لیکن جب یہاں آپ آوگے تو آپ کو یہی معلوم پڑے گا کہ یہ جو پتھر ہے وہ میرا داتار پر پھیکا گیا تھا وہ جب عبادت کر رہے تھے اس وقت اب اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا سین ہمیں تو پتہ نہیں ہے تو فیلال ہم یہی بات مان کے چلتے ہیں کہ جو میرا داتار ہے ان پر یہ پتھر پھیکا گیا تھا کیونکہ سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ میرا داتار پر یہ پتھر پھیکا گیا تھا آپ کا والی میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے کسی کو غلط فرمی ہو سکتی ہے پر جب آپ آوگے تو آپ کو یہی معلوم پڑے گا یہاں پر لکھا بھی ہے یہاں بتائیں گے بھی یہ جو اتنا بڑا پتھر ہے وہ میرا داتار کے اوپر پھیکا گیا تھا جو عبادت کر رہے تھے یہاں پر جن کی مزہ تاراگڑ میں ہے تو چلیے اب یہ آپ نے ولوگ دیکھ لیا یہاں پر ولوگ ہوتا ہے سماپ اور ہم آپ کو تاراگڑ کی جو ولوگ ہے وہ خوشی دیرے میں آپ کو بتائیں گے جلد سے کوشش کریں گے ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا اس کو ایڈٹ کرنے میں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ شوٹ کر لیا تھا تو اس لئے ایڈٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا تو ملتا آپ سن ایکس پیوڈیو میں دبتا کے لیے اللہ حافظ